یہ کہانی ہے تین ننھے منھے بچوں کی جو آپس میں بہت گہرے دوست ہیں ایک دن ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پکنک کے لیے جائیں گے اور ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ کدھر جانا چاہتا ہے سب سے پہلے ہم مانو سے پوچھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم جوائلینڈ میں جائیں گے پکنک کا بہت مزا آئے گا ہم بہت ہی رائٹس بھی انجوائے کریں گے اب ہم ٹونی سے پوچھتے ہیں نہیں نہیں جوائلینڈ میں پکنک تھوڑی ہوگی وہاں مزا نہیں آئے گا ہم کسی پارٹ بگرہ میں جائیں گے نہیں یہ آئیڈیا غلط ہے اب کون بولا اب ہماری ٹینہ بولی یہ آئیڈیا غلط ہے ہم کیمپنگ کے لیے جنگل میں کیوں نہ جائیں بہت مزا آئے گا وہاں پہ بہت اچھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور رات کے وقت آگ سیکھنا تو مجھے بہت ہی پسند ہے اس پر تینوں نے اتفاق کیا اور وطیاری شروع کرنے لگ گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیمپنگ کا سفر کیسا رہتا ہے تو جی ناظرین تینوں دوست کیمپنگ کے لیے پہنچ گئے ہیں اب یہ کچھ کھا لیتے ہیں ادھر بیٹھ کے ہم کچھ کھاتے ہیں یہ ٹونی بولا چلو یار ادھر کچھ کھانے کے لیے ہم تو کھانے والا بھہگی گھر بھول گئے او مائی گوڈ اب کیا ہوگا رکو پریشانی کی بات نہیں ادھر ہمیں دور کچھ کھانے کو مل جائے گا میں یہاں سے کچھ کھانے کو دونتا ہوں اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ادھر کچھ جنگلی جانور نہ ہو نہیں اس جنگل میں ہم صرف اکیلے ہیں ادھر کوئی جانور نہیں ہوگا میں ابھی آتا ہوں فکر نہ کرو مگر ان کو کیا پتا کہ اسی جنگل میں شیر بھی رہتا تھا جو گصے میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے ان کے جنگل پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ شیر ان سے نہائیت ڈراؤنے طریقے سے بدہ دینے والا ہے اور ان تینوں بچوں کو اپنے جنگل سے بھگانے والا ہے کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کے جنگل میں کوئی اور بس شیرہ ڈالے شیر نے ایک انتہائی خطرناک پلان تیار کر رکھا ہے اس کا یہ پلان ہے کہ جو ہی وہ بچہ یہاں آئے گا وہ اس پر حملہ کر کے یہاں تو اس کو مار دے گا یہاں اس کو بھگا دے گا اسی لئے وہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ چکا ہے اب دیکھتے ہیں ٹونی کیا کرے گا تو ادھر ٹونی کھانے کی تلاش میں جا رہا ہے ٹونی دھیان سے بچ کر رہنا جنگلی جانوروں سے نہیں یہاں کوئی جنگلی جانور نہیں ہوگا دیکھ لینا اسی تلاش میں اور اسی آس وید میں ٹونی چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے اس کو کھانے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی چلتے 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 اچانک ٹونی کی نظریں گھر پہ پڑتی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس گھر میں ضرور کوئی رہتا ہوگا جو اس کو کھانا دے دے گا اسی امید میں وہ گھر کی سیریاں اوپر چانے کے لیے چڑتا جاتا ہے کہ اچانک کہ اچانک گھر کا دروازہ خود با خود کھل جاتا ہے یہ کیا یہاں کون رہتا ہے بی ھن medidas میں بس کیا ے کیوئی soùng ٹونی کی گھر کوئی رہ کھون خود Brig میں گھر سرję با خود کی ہیں م ions جاتا ہے یہیسیہ zwei ہاں جو موسیقی